بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر آدمی کو ہے اور آج جو عمل ہم آپ کے لئے لائے ہیں یہ عمل برکت کے حصول کے لئے بہت خوبصورت اور بہت پیارا عمل ہے یہ آپ کی حاجات پورا کرنے کے لئے بہت ہی مجرب عمل ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کو زندگی میں برکات حاصل ہوں گی یہ عمل دو رکات نفل اور ایک مٹھی باجرے کا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے اور اس عمل کے بعد مخلوق خدا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور ان دعاوں کی برکت سے اللہ پاک آپ پر کرم فرمائیں گے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے اس عمل کو آپ نے غور سے سننا ہے اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور غور سے سنا جائے تاکہ آپ کو مکمل استفادہ حاصل ہو سکے اکثر لوگ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اہم بات ان سے مس ہو جاتی ہے اور بعد میں میسج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا اس عمل کے مکمل طریقے کے لیے آپ صرف تماثے کے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا دوستو یاد رہے کہ ہر عمل کا یا وظیفے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو اس کی روح کے ساتھ کیا جاتا ہے اور وظائف کے روح یقین جب بھی کوئی عمل مکمل یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا مکمل فائدہ ہوتا ہے اور اگر کوئی عمل بغیر روح کے کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس عمل کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ بدن بغیر روح کے آپ خود ہی سوچنے کہ روح کے بغیر بدن کسی کام کا نہیں وہ تو بس ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا تو یہ حالت وظائف کی ہے جو وظائف بغیر یقین کے ساتھ کیا جاتے ہیں ان کا کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس لئے ہم اکثر اوقات یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے وظائف اور عملیات کے اندر روح پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین کے ساتھ عمل کیا کریں جب آپ یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے تو اس کے سمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دوستو یقین کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے جس عمل میں اللہ کی رضا اور اخلاص موجود نہ ہو تو اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس عمل کا کوئی وزن ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس عمل کو بھی خالص اللہ کی رضا کے ساتھ کیا جائے جو انسان پوری یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ ایک مرتھی باجرے کا عمل کرے گا تو جتنے بھی اس کی مرتھی میں باجرے کے دانے ہیں ان دانوں کے برابر ان کی حاجات پوری ہوں گی بس دو رکعت نفل بتلائے گئے طریقے پر کرنے اور ایک مٹھی باجرہ کسی بھی پرندے کے آگے ڈال دیں چڑیا کے آگے ڈال دیں کبوتر کے آگے ڈال دیں ایسی جگہ ڈال دیں جہاں سے پرندے اس باجرے کو کھا لیں یاد رہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب ان کے زمانے میں قہد تھا تو وہ اپنی قوم کو دعا کی نیت سے لے کر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی ہے جس نے نگاہ آسمان کی جانب کی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے یا اللہ ہم بھی تو تیری ہی مخلوق ہیں اور ہمیں بھی تو پانی کی ضرورت ہے یا اللہ ہمیں پانی عطا فرما تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ آج جو تمہیں بارش ملے گی وہ ایک چھوٹی کی دعا کی وجہ سے ملے گی تو دوستو بلکل اسی طرح سے یہ عمل بھی ہے اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی آپ کی حاجت روائی ان پرندوں کی ان چڑیوں کی اور کبوتروں کی دعا کے وسیلے سے فرمائے تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب جو کہ دو رکعت نفل ایک مٹھی باجرے کا عمل ہے اور آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سادہ ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو رسک کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے یہ کسی بھی قسم کی کوئی اور حاجت ہو تو آپ نے سب سے پہلے بزو کرنا ہے اس کے بعد جائے نماز بچھا کر بڑے سکون کے ساتھ دو رکعت نفل کی نیت باندھ لینی ہے اور سکون سے آجزی کے ساتھ دو رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی باجرہ لینا ہے اپنے سامنے رکھنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ باجرہ اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے دعا آپ نے پورے یقین کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ مانگنی ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ قبول فرمائے گا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ باجرے کے دانے کسی ایسی جگہ پر ڈال دینے ہیں جہاں سے چڑیاں اور پرندے آتے ہوں گیاد رہے کہ صبح و صفرے کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں پرندے خوراک کی تلاش میں ہر چھت پر ہر گھر میں آتے ہیں تو اس لیے اس عمل کے لیے بہتر وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے فجر کی نماز ادا کریں اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اللہ کا ذکر کریں تلاوت کریں دعا میں مشغول رہیں اور جب اشراق کا وقت ہو تو دو رکعت نفل بتلائے گئے طریقے پر سکون سے پڑھیں اور ایک مٹھی باجرہ لیں اور اس نیت سے پرندوں کو ڈال دیں کہ اللہ کی مخلوق آپ کی دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے دعا کریں یہ عمل کریں اور معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی اور آپ کو رزق اور مال و دولت کی برکت حاصل ہوگی یاد رہے کہ اس عمل میں اللہ کی رضا اور اخلاص بہت ضروری ہے جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق پر مہربانیاں کریں گے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے اور آپ پر مہربانیاں فرمائیں گے یاد رہے کہ بندہ جب اپنے رب سے التجا کرتا ہے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے اپنے لیے اس امید سے مانگتا ہے کہ وہ ضرور عطا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے یاد رہے کہ انسان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں جہاں سے اس کا سوال پورا ہو سکتا ہے اس لیے انسان جائے گا تو کدھر جائے گا آخر اس نے واپس لوٹ کر اللہ ہی کدھر پر آنا ہوتا ہے تو کیوں نہ پہلے ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں اور کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے یاد رہے کہ اللہ سے مانگنے والے دنیا میں بھی اپنی حاجت اور مرادوں کو پالیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور آخر میں بھی ان کے لیے انعامات ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو انعائت فرماتا ہے اس لیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کریں اور اس یقین اور نیت کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں کہ وہ ضرور بالضرور آپ کو انعائت فرمائے گا یاد رہے کہ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو وہی عطا فرماتا ہے اس لیے اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں اس عمل کو آپ نے مس نہیں کرنا خود بھی یہ عمل ضرور کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاری کے نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی ہمارے بھائی بہن بھی اس عمل سے مستقید ہو سکیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک تیچر کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی ٹیم کی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین